آپ لوگ فرمائش کریں اور سید فرحان علی وارث آپ کی مرضی کا کلام سنائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریکویسٹ کا سلسلہ سب سے پہلے کیا فرمائش کرنا چاہیں گے فرحان بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ناتیہ کلام ہے ایک میں ہی نہیں ان پر اور دوسرا کسیدہ مشید بولی ممر بولا علی علی مولا آچھا ٹھیک بھاری فرمائشیں آج ہی کر دی چلو ٹھیک ہے اور کوئی فرمائش اگر کمبلی والے کی رحمت نہ ہوتی اور کوئی اینی ون ایلس فرحان بھائی ویسے آج آپ اگر تھوڑا سا کلایبریٹ کر کے کمبائن کر کے کچھ سنکی فرمائشیں بھی اور کچھ آن لائن بھی جو آئی ہیں جس طرح میں نے کل آپ کو ووٹس ایپ بھی کی تھی کہ دو تین لوگوں نے دیفرنٹ فرمائشیں کی ہیں ان کو کمبائن کر کے اگر سنا رہے ہیں جی بھائی اگر کمی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا زمیں پر ناتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا وہ داتا وہ مالا وہ آقا ہمارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے قراروں کا کیا حال ہوتا اگر کمی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم بے قراروں کا کیا حال ہوتا ایک میں ہی نہیں اُن پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پہ قربان زمانہ ہے جو رب بے دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پہ قربان زمانہ ہے قرب سے ہمیں جس نے اُس پار لگانہ ہے قرب سے ہمیں جس نے اُس پار لگانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنے کا لانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنے کا لانہ ہے آؤ در نیرہ پر پھیلائے ہوئے زدامن آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے زدامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پہ قربان زمانہ ہے مسجد بولی مسجد بولی مولا 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 ممبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا ساتھ زبا کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا چار طرف ردحت کی فضائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں وجد میں آ کر نعرہ لگائیں علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا ساتھ زبا کے دل یہی بولا تُو نے نمازِ عشق سکھائی تُو نے ہمیں توحید بتائی کون بیان کر پڑھائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑھائی پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی قرآن کو کھولا علی علی مولا ساتھ زبا کے دل یہی بولا جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آن لائن فرمائش کی ہے ان کی بھی فرمائش پوری کرتے چلیں ہم اپنے لائیو آڈینس کی کوئی ہاں کرتے ہیں لیکن جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی بھی فرمائش پوری کرتے چلیں نادِ علی پڑھتے رہو نادِ علی پڑھتے رہو جھوم کے تم کہتے رہو ہے یہ ملنگوں کا وزیفہ احسan بے علی ہر سے مان ہر سے مان ہر سے مر علی پھر دے مان پھر دے مان پھر دے مر علی چالب کعبہ جو چلی مادر ہے دیکھا زمانی کی نگاہوں نے یہ منزل خانہ کعبہ میں بنا ایک نیا دردر نے کھلتے ہی کہا بے علی مرحب آشیر خدا مجھ پہ ہوا رب کا کرم آئے جو ہی نیرے قدم میرا مقدر بدل گیا علی آقا علی دانتا علی اولا علی مولا علی اولا علی بولا علی قبلوں علی کعبوں علی اول علی آخر علی باطل علی داہر ساقی ایمان علی شافی ایمان علی والی ایمان علی حمی ایمان علی علی سرونت مستقیم علی ہے آیت قدیم علی کریم ابن کریم علی رحیم علی عظیم علی مشکل کشا علی حاجت ربا علی لارو شفا علی کرے خدا جب سے کھلی آکھ میری ماں نے سکھایا ہے یہی ورد ہے تعویز ہے میرا علی بے علی بے علی بے علی بے علی بے علی بے علی امام زمانہ بارگاہ میں استغاثہ ہے یہ فرمایش ہے پیش کر رہا ہوں امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جہرہ اے ابن زہرہ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جہرہ اے ابن زہرہ امام زمانہ حسین مرمزر وہ کب دیکھے خدا کے گھر پہ اللہ کا سایہ نماز پڑھائیں گے جو مولا تو پیچھ صف میں ملیں گے عیسیٰ حرم میں مجلس بپا کریں گے پڑھیں گے نوحہ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوان حیب نظارہ امام زمانہ بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے میرا پرس میں ہجرا ہے ایک تیرا شرف یہ میرے لیے بڑا ہے تو مجھ سے کر لے یہ ایک وعدہ بس ایک شب کو تو میرے گھر میں قیام کرنا امام زمانہ اچھا کے پردہ دکھا دو جلوان حیب نظارہ امام زمانہ اور اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اتنی زندگی دے کہ ہم آخری حجت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آخری چشم و شراخ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرسکے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کب ہے ہم ان کا ظہور دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں لیکن مولا نے ایک رستہ ہمیں بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی نماز فجر کے فوراً بعد یعنی نماز فجر کبھی قضر نہ ہو آپ کی واجبات ہمیشہ عدا ہوتے رہیں چالیس دن تک نماز فجر کے فوراً بعد دعائے احد کی تلاوت کریں جس شخص نے جس مومن اور مومنہ چالیس دن تک یہ عمل بلا وقفہ کر لیا تو امام زمان اللہ علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ اگر آپ مر بھی گئے تو بحکم خدا اللہ کے حکم سے یہ معجزہ ہوگا کہ امام آپ کو اپنی اللہ کے حکم سے آپ کو قبر سے اٹھائیں گے اور اپنے لشکر میں شامل کریں گے اپنی زیارت دکھر آئیں گے امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ کتاب حب سے ہے میں نے جانا ہر ایک شے کو فنا ہے مولا لگا ہوا ہے خضا کا پہرا نہیں ہے ساسوں کا اب بروسہ جو بند ہو جائیں میری آنکھیں مجھے جگانا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ امام زمانہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی سو کھلیں گے انہیں کے لیے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے در مازے رحمتوں کے در مازے نات مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہو دیکھ دونے آجی ذرا سو گیا کدھی وانا سو گیا کدھی وانا ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی اور ہماری چینل سعید فرحان علی وارس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اور کلام سننے کو ملیں عید کے بعد بھی اور پھر محرم میں پھر ربیل اول میں پھر عجب شابان میں اور ہمارے لائیو جو پروگرامز دیکھنے ہیں آپ کو تو عزا خانہ یوٹیوب چینل ہے عزا خانہ اس کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ویلوک چینل دیکھنے کے لیے فرحان علی وارس ویلوک کو بھی سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ فرحان اے وارس اوفیشل کو فالو کیجئے تاکہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز جو آپ نے فرمائش کی ہیں یہ ساری ویڈیوز آپ کو فیس بک پہ بھی ملیں گی اور تاکہ آپ کے لیے ایک یادگار بن جائے گی کہ ہم نے کوئی فرمائش کی تھی اور یقین کریں جو آپ فرمائش کر رہے ہیں یا آپ مجھے شامل سواب کر رہے ہیں جب آپ فرمائش کرتے ہیں ہم سب مل کر کلام پڑھتے ہیں تو اس میں صرف میں ہی نہیں ہم سب شامل سواب ہو جاتے ہیں ہماری پوری ٹیم ہماری بہین جگن صاحبہ اور ساتھ ساتھ اے پلس کی پوری ٹیم اور جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ مولا سب کو حج عمرہ کی اور زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے ناظرین اب ہمارا ہی ٹرانسمیشن ایک بریک کی طرف جاتی ہے اور بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کل بھی حاضر ہوں گے زندگی رہی تو کل انشاءاللہ نور رمضان پسیس سید فران علی وارس جگن قاظم سائنگ آف خدا حافظ نور رمضان نور رمضان نور رمضان